شباز شریف کی اس کا وہ تو کہتے ہیں ڈکی میں بند کر کے وہ جا کے اس کو آرمی ہاؤس لے کے جایا کرتے تھے جاز اللہ کا ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ڈکی میں چھپ کے اس کو لے کے جاتے تھے اس سے میں کیا بات کروں گا جی اسی پریس کانفرنس کے دوران ہے کہ ایک اور مقدمہ آپ کے اوپر ہو گیا ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی رہ تو نہیں گیا اب یہ اگدامے قتل والا رہ گیا تھا کانا سائیٹریٹ میں وہ بھی ہو گیا ہے تو چوبیس کے قریب مقدمہ آپ میں زمانتے آپ لے چکے ہیں اب یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا آپ کی جب تک لانگ مارچ کی کال نہیں آئے گی تو آپ کو تو یہ پکڑنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ نیا نیا مقدمہ درج ہوتا رہے گا ابھی الیکشن کمیشن والا بھی باقی ہے یہ جو نیا ہوا ہے تھانا سائیٹریٹ میں تو کیا اگر یہ مجھے پکڑ لیں گے تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوگی یعنی کیا لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے وہ تو دیکھیں اس وقت یہ ہے کہ ہم منظم طریقے سے پروٹیسٹ کرتے ہیں ہم قوم کو کٹھا کرتے ہیں کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے یہ میں چیلنج کرتا ہوں یہ جب پچ پچ جلسے ہوئے ہیں جو میرے پانچے مینے میں یہ چیلنج کرتا ہوں کچھ دیکھیں اتنے بڑے کبھی جلسے ہوئے پاکستان میں تو قوم تو ادھر کھڑی ہے